لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ وہ علی اللہ ہے جس طرح پی ٹی آئی کے لنے لپڑوں نے مشہور کر دیا ہے اور اس کو ایک مذہبی پیشواہ بنا کے پیش کر رہے ہیں ایک ریکٹر بلہ انسان پیش کر رہے ہیں ماظت کے ساتھ توشہ خانہ سے لے کے اور فرہ گوگی سے لے کے اور ملک ریاض سے لے کے یہ ساری چیزیں آپ عوام کے سامنے آگئی ہیں اور اب وہ فیض امید کے جو کیسز لگنے شروع ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں تو میں ہی کہتا ہوں کہ یہ ہاں اندوں میں گانا ہے یہ اندوں میں گانا ہے باقی نہ یہ مذہبی پیشواہ ہے نہ یہ کرریکٹر والا انسان ہے کہ آپ اسے مذہبی پیشواہ بنائیں نہ اس کا اور میرا کوئی کمپیرزن بنتا ہے کہ میرے سکوڈرن اس کے ساتھ کمپیر کریں بھئی نہیں اللہ کے بندوں چھوڑ دو مجھے تو ان کی پرسل باتیں بھی پتہ ہیں اسلام علیکم ناظرین تمام داریوے ان ذات پاک کے لیے ہیں جو ہمارے شہرک سے بھی قریب ہے اور ہماری ہر آنے والی سانس کے بیچ میں ہونے والے معمولی سی رنجش کو بخوبی جانتا ہے اور سچ پوچھئے تو یہ ویڈیو بناتے ہوئے میں سخت کرب اور تکلیف کی کیفیت میں ہوں کیونکہ اس دنیا میں کوئی کتنے بھی بڑے مرتبے پر فائز کیوں نہ ہو اس کو کسی نے اختیار نہیں دیا کہ وہ کسی کے کردار کے اوپر جرمیٹ پاس کرے یا کسی کے متعلق رائے دینے کی کوشش کرے یہ اختیار کسی کے پاس بھی نہیں ہے اور دو لوگوں کی معاشرے میں بہت زیادہ عزت تھی پہلے پر تو قاسم علی شاہ اور دوسرے پر مرزا انجینئر علی کی بہت زیادہ عزت تھی اور عزت تو ابلیس کی بھی تھی فرشتوں کی محفیل میں مگر جیسے اسے عزت راز نہیں آئی مرزا کو بھی اللہ نے بہت زیادہ شروع میں عزت دی تھی مگر اسے بھی عزت راز نہیں آئی مرزا نے سمجھا کہ اس کا قدر بہت زیادہ لمبا ہے ہاں سے گرے اور چکنا چور ہو گیا اور زمانے بیتے ہوں گے عزت بنانے میں اور اب زمانے لگیں گے واپس کھڑے ہونے میں اور کہا تھا مرزا رونگ نمبر ہے اور علماء احضرات نے کئی بار مینجن کیا تھا کہ مرزا صاحب اس وقت رونگ نمبر ہے مگر اس کی چکنی چبری باتوں نے لوگوں کو بہت ہی اٹریکٹ دیا اس لئے مرزا کا جادو سر چڑھ کر بولتا رہا آج کے دور میں اسی طرح خالص چیز دھونا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے اسی طرح مولوی کو ڈھونا بھی مشکل ہے ان چھوٹے مولوی کی منافقت نے عوام کا اسلام سے بہت دور کر دیا اور خراب کر دیا مرزا صاحب اسلام کی حد تک رہتا اور سیاست میں نہ گھشتا تو اس کی عزت باقی رہتی اور ہر طرف سے عمران خان اور پی ڈی آئی کو گھرانے کی لگی ہے ہر کسی کو اور دوستو عوام سب سمجھتی ہے عوام بھی کوئی بچی نہیں یا ایسے کوئی کام نہیں کر رہی عوام سب سمجھتی ہے کہ کون غلط ہے یا کون صحیح ہے لیکن مرزا کا پردہ فاش ہو گیا دوستو اگر آپ کی کوئی رہا ہے تو پلیس کمیل شکشن میں ضرور جواب دیجئے گا اگر آپ عمران خان کے چانے والے ہیں تو پلیس سبسکرائب کیجئے گا شکریہ اللہ حافظ